بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو ایڈیو کھڑے ہو کرتی ہوں امید کرتی ہوں ہاں سب لئے ٹک ٹک ہوں گے میرا نام ہے محلیج اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل پر آج کا ویڈیو جو میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں اس میں گورب آریا اور ویباس سنگھ ڈسکشن کر رہے ہیں آج کل جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں اور جب پاکستان میں عمران خان کو آریس کر لیا گیا اس کے بعد کیا ہو رہا ہے پاکستان کی کیا سیچویشن چل رہی ہے پاکستان کا فیوچر یہ کیسے دیکھتے ہیں تو اس پر یہ بات چیت کریں گے میں نے ویڈیو کو بھی تک نہیں دیکھا ہے کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھا جائے ویڈیو پر جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ورنہ میں آپ کے گھر تک آوں گا آپ دیکھتے ہو مگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے ہو سبسکرائب کرو یار ایک انگلی اٹھا کر صرف ایک پلکی کرنا ہے جائیے جائیے جردی سے سبسکرائب کیجئے چیلیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جائن دوستو میں ہوں میجو گھرواری اور آپ دیکھنے دیفنسیو آفنس اس چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبانا بلکل مضبول لے گا اور ہاں جاتے جاتے اس ویڈیو کو بھی تو لائک کرتی جائن سر سر پاکستان میں رول آف لاؤ تو آیا نہیں رول آف مدر ان لاؤ آ گیا سپریم کورٹ میں مطلب ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں خوڑی بہتری کی طرف جائیں مطلب سرپرائیز آف میری پیپل we wanted things to go right not to go south تو تو سرپرائیز آف میری آلسو بیتر بٹ جس تیجی سے چیزیں جا رہی ہیں جس دریکشن میں ابھی کل آڈیو لیک بھی آئی جس میں بات ہو رہی تھی سلمان گنی بٹ اچھا بائد اوے وہ کور کبانڈر جو تھے سلمان گنی بٹ لاہور کے وہ لوگ کنفیشن نہ ہو وہ کشمیری بس نام کئی بٹ ہیں he's a pure لاہوریہ بٹ تو وہ بات کر رہی تھے and you know they were abusing the current army chief چونکہ کہتے ہیں نا کہ kit hankins ہے army officers کے اتنی جو نفرت اور اتنا جو ہیٹریڈ ہے for towards their own army chief is it because he's from OTS not from PMA ککول اور is it because of anything else نہیں I don't think it's got anything to do OTS or PM میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھی جو بھی ایک structure آپ بنائیں گے جس کی جڑوں میں دیمک ہے وہ بعد میں چرمہ رہا ہے گا structure اوپر سے بڑا شاندار لگ سکتا ہے وہ جیسے پاکستان کے اندر باہر نہ بھی ہو پاکستان کے اندر پاکستانی فوج کا ایک بہت رتبہ ہے یہ بات ہمیں ماننے پڑے گی پھر آج کر رہا ہے ان لوگوں نے اس ملک کے اوپر تو ایک رتبہ ہے ایک اندرسٹنڈنگ ہے کہ پاک فوج آئے گی تو وہاں سے انڈینز اگر آئیں گے تو یہ ہمیں بچائیں گے اور یہ محافظ ہے ملک کے یہ سب جھوٹ ہے محافظ فراڈ یہ سب ہے چار سو بیسی ہے لیکن ایک اندرسٹنڈنگ ہے پاکستان میں کہ ایسا ہوتا ہے اب یہ ویباب کئی بار میں ایسا سوچتا ہوں کہ محمد علی جنہ نے کیا ڈائریکشن دیا تھا اس کنٹری کو when he you know said ki پاکستان بنائیں گے علی بردرز تھے باقی علی گرد مسلم انیورسٹی کا جرول تھا ابھی کنفیوز ہیں یہ کیا بنانا چاہتے تھے پاکستان اس کا کوئی روڈمیپ تھا نہیں ٹھیک ہے آپ نے اسلام کے نام پر ایک ملک بنایا لیکن آپ نے یہ بھی بولا کہ you are free to go to your temples and mosques so there is an inherent dichotomy in the DNA of پاکستان ٹھیک ہے جنہ was communal but he wanted to appear statesman like یہ بھی خجلی ہوتی نہیں یہ بھی خاج ہے خاص قسم کی خاج ہے کہ دل سے آپ communal ہیں اگر آپ communal نہیں ہوتے تو آپ theocratic state کیوں بناتے دو communal and theocratic are two different things but just to make it easier for the audience to comprehend کہ آپ نے ایک state بنایا basis religion پھر آپ نے بولا کہ نہیں اس میں everybody چلو ہوتی ہے یہ سنسکاروں کی بات ہوتی even if you believe the theory that we are people of the same dna پھر کیا الگ ہے سنسکار الگ ہے بھارت میں نہیں لگا بھارت میں کسی general نے کسی general نے اپنے گھر میں party میں بھی نہیں بولا اپنے staff officers کے سامنے گلتی سے مو سے نہیں نکلا اس کے بھائی india should you know we should take over we should it is not possible in a big country like india can dousری ایسی ہماری فوج کی ذہنیت نہیں تو یہاں پہ جو آپ کہہ رہے نا کہ فش ہو گئے جس کو کہتے ہیں کہ ان میں فالٹ لائنز آگئی پاکستان یہ فالٹ لائنز تھی یہ عمران خان میں اجاگر کری ہیں فالٹ لائنز بہت پہلے سے تھی not new web ایسا کس طریقے سے ہو سکتا ہے کسی بھی کنٹری کی فوج کام ہی نہیں ہے کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لو تو آپ کو نہیں دیکھتا جہاں بھی ڈیموکرسی چل رہی ہے یو ایس کینیڈا ان جگہوں پہ یہاں فوج تھوڑی مداخل کر رہی ہوتی ہے ان پولیٹ چل رہے ہے اس india company اس india company اس کے بعد جو first war of independence تھا 1857 کا اس کے بعد یہ you know this became the British Indian army and پھر 90 سال کا راج رہ اور 1947 میں بھارت کو آزادی ملی اور پاکستان create ہو پاکستان بنا تو ایسا کیسے سکتا ہے 200 سال کا آپ ریجیمنٹل ایتھاؤس تو تھا امران خان کے آتا ہی دھراشا ہی ہو گیا کیونکہ ریجیمنٹل ایتھاؤس میں کئی چیزیں تھیں جو ان لوگوں نے follow نہیں کری ان لوگوں نے کبھی personal enrichment میں تین چیزیں آپ کو بتاؤ گا personal enrichment آپ نے فوج کا استعمال کرا جو آئیشہ صدقہ اپنی کتاب میں لکھتی military ink میں کہ اس زمانے میں 20 billion dollars کی تھی as of today the فوجی foundation has crossed 100 billion US dollars 100 Arab سے بڑی company وہ کی بات بات کار رہا سو Arab سے بڑی company وہ کیسے بنی وہ کیسے بنی فوجی کیا فوجی کا کام ہے لڑنا یہ دکان چلانا اب یہ کہنا کہ صاحب ہم اپنے لوگوں کا ویلفیر کرتے ہیں اور جوانوں کا ویلفیر کرتے ہیں تو آپ بتائیں کتنے جوان ہیں جو فوجی فاؤنڈیشن کے top positions پر بیٹھے ہیں کیا جوانوں کا ویلفیر کرا سارے افسر بیٹھے ہیں پاکستانی آمی کے سارے سینئر آفسر بیٹھے ہیں اور رینک وائز جو جنرل مینجر ہے وہ کرنل ہے جو وائز پریزیڈن ہے وہ بریگیڈیر ہے جو چیئرمن ہے وہ جنرل ہے اور بیچ میں کوئی اگر جنرل کی جگہ ہو تو وہ ہے وہاں پہ بھی رینک سٹرکچر ہے اور کہتے ہیں کہ you ان کے پاس ایک کیپٹیو مارکٹ ہے پچیس کروڑ کا اور سب کو کچھ نہ کچھ بیچتے رہتے ہیں اور سب سے بڑا گندہ ان کری ہے لست ہے تو میں اکثر بات مزاک کرتا ہوں تو پھر وہ لیڈیز بھی بتا رہی ہیں کہ سلمان بھائی تھے وہاں پہ سلمان بھائی نے اس طریقے سے اس طریقے سے یہ پاکستانی سوسائیٹی کی ڈائکوٹومی ہے جو کہ ان کی فوج میں بھی ہے وہ فوج جو ہے نا وہ کانچ کی طرح ہے آپ دھیرے سے ایسا کریں گے تو ہلکا سا پتھر ماری چٹک جاتی ہے اس فوج میں نا ریزلینس نہیں ہے اس لیے اس سے مجھو سلوگن یاد ہی کہ ہلتی بھی دیواروں کو ایک دھکا اور دو تو میرے رہے دیواریں ہلی ہی تھی تو عمران خان آئے عمران خان کے آنے کے بعد اتنا credit تو عمران خان کے آنے سے پہلے فوج کے بارے میں کوئی نہیں بولتا تھا اب تو ٹرینڈ چل رہے تھے بھاجوا کے اوپر پاکستانی آرمی کے اوپر جہاں credit ڈیو ہے وہاں میں ضرور دیتی ہے اب کبھی بھی دیکھئے گا پاکستانی آرمی کے ایکشنز بھی دیکھئے بڑے زوروں شوروں سے بڑے audacious type کے وہ لگ پلاننگ کریں گے ہم ایسے جائیں گے اور آپریشن جبرالٹر ہوگا ایسے جائیں گے اور انڈیان آرمی زمین پہ لیٹ جائے گی پھر ہم ایسے جائیں گے وہ کاغزوں پہ رہتا ہے جہاں انڈیان آرمی کا عزیز بھٹی رہیل شریف کے چچا بھی تھے وہ مامی چیف کے ان کا جب میموریل تھا وہ انہی پیٹی آئی والوں نے جلا دیا بے بھو یو لی سپریز عزیز بھٹی کا جلا دیا انہوں نے کیاپٹن کرنیل شہر خان تھا جو کی کارگل کی لڑائی میں جس کو نشان حیدر ملا بھٹی اناف تو انٹرویو ہیم ان لے میں نے ان کا انٹرویو لیا ہے بھٹی ایمپی ایس بھٹی 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 مر گیا تھا تو جیب میں ریکمینڈیشن لکھا تھا کہ یہ بچہ بڑی بہدوری سے لڑا اور بھٹی 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 نشان حیدر نہیں رکھی مطلب نا کوئی جس کو کہتے نا کہ جس کو لکھشمن ریکھا جو ہوتی ہے جس کو ریڈ لائن یہ بڑا کہتے ہیں پاکستان امران کھان کے اس میں پاکستان میں کھڑا کھڑا ہوتا ہے میں آپ چیزیں میں آپ نہیں کہوں گا اور وہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے وہ ایک human being کی understanding ہوتی ہے انسان اور جانور میں یہ تو فرق ہوتا ہے انسان اور جانور میں کیا فرق ہے وہاں دائرہ کوئی نہیں جانتا وہاں پہ صرف کہنا کہ چار دیواری اور پردے کا پتہ نہیں کیا کیا بلٹی کیا ہے پھر کس کا لحاظ رکھ لیا تم نے لیڈیز تھیں تو ہم نے ان کا احترام کر لیا لیڈیز کا احترام تو ویسے بھی کرنا چاہے تمہیں you've done no favors to anybody by respecting a lady you should anyway you must respect a lady but the fact of the matter is کہ آپ نے کرا کیا اس کا اپنے ملک میں آگ لگا دی کیوں ایک اور interesting چیز ہے میں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں کبھی بھی ان لوگوں نے ایسا نہیں کرا ویبف ہماری جو revolution پاکستان تحریک انصاف کی کن کونسٹوٹیوشنل چینج کے لیے وہ یہ نہیں چاہتے ہیں ایسا کونسٹوٹیوشنل چینج وہ خلافت لانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں اس نے تو خود اظہار بھی کیا اس چیز کا نہیں چاہ رہا تھا کہ اس پی آر بلاک ڈے بلاک ڈے کہہ رہے تھے میں نو مئی کی بات کر رہا ہوں وہ تو کئی چیز ہیں اور بھی چاہتے ہیں پورا معاملہ تھا نو بڈی سپوک جس کو کہتے ہیں ریولیوشن ہو گئی عمران خان نے بولا ریولیوشن ہو گئی کوئی ریولیوشن نہیں ہوئی اور میں بار بار ویب آج ہی سویرے میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا تو میں پھر یہ بولا تھا کہ اس میں کہ یہ جو بندہ تھا جو کور کمانڈر کے گھر میں گھسا تھا وہ ideals جس like پاکستان پاکستان بنا تھا پاکستان کیوں کلیپس کر رہا ہے بکاوز ریولیوشن کلیٹ جنہ کیونکہ کوئی بھی پروٹیسٹر نے یہ نہیں بولا پاکستان کا آئین ہے سوپرمیسی کی بات کسی نے نہیں کری کسی نے پارلیمنٹ کی سوپرمیسی کی بات نہیں چیف جس ساس کا آڈیو لیک ہوا تو ساس نے بھی بات بولی کم بخت مارے مارش لاغ بھی نہیں لگا رہے مارش لاغ رہے 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 لاغ رہے 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 لاغ لاغ مارش لاغ مارش سارے رائٹس بھی سسپنڈ ہو جاتے بیگنی لاغ مارش لاغ مارش تو یہ تو آپ بلکل صحیح کہہ رہے کہ ان کو کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ جو بات کر رہے ہے on the face of it it actually has to do with Imran Khan and Imran Khan only the personality of one man ان کو ایسا لگتا ہے مسیح آگیا ایک فریشتہ آگیا اوپر سے رائی ابھی چکر پتا ہے کیا ہے شخصی اپرشتہ پرابلم and a very peculiar sort of a problem they have right all of them are fallible and دوسری چیز ہے کہ Imran Khan ابھی 70 سال پلس کا ہے کتنے سال Imran خان پانچ سال دس سال اس کے بعد کیا پاکستان کیوں کمزور ملک ہے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر میں آپ کو پروف کروں گا in two minutes دو منٹ میں میں آپ کو پروف کروں گا کہ کیوں یہ سٹرکچر گرنے والا ہے it is not کہ انڈین آرمی چلی جائے گی اور لاہور میں گھرنا not at all جب پاکستان بنا تھا وہ بھی صرف کیسے بنا کسی پاکستانی سے پوچھے اس کو نہیں پتا وہ لاہور میں یہ سپیچ دے دی تھی سپیچ بن کے ملک بنتے ہیں ڈیریکٹ ایکشن ڈے ہو گیا تو نہیں it was all a game of the British sided by some انڈین politicians who agreed and today I am happy کہ پاکستان بن گیا میں خوش ہوں دل سے اور مجھے اکھنڈ بھارت نہیں چاہیے وہ میں نے ساف بتا دیا میں تو on record کہہ چکا ہوں میں آج بھی کہہ رہا ہوں آپ کی شو میں مجھے اکھنڈ بھارت نہیں چاہیے بالکل نہیں چاہیے I only want پیوکے and گلگٹ بلٹستان مجھے نہیں چاہیے یہ Lahore جن نے Lahore نہیں بیکھیا نہیں بیکھیا تو اچھا ہی ہوا بچے ہوئے ہیں جنہوں نے بیکھیا انہوں نے کیا وکار لیا بھئی ان کے گھر جل رہے ہیں ان کے گھر جل رہے ہیں جن نے Lahore نہیں بیکھیا وہ بڑا تیر مار دیا Lahore Paris of the East what nonsense what utter nonsense anyway coming back to the point جنہ کا کوئی road map نہیں تھا جنہ کی کوئی کتابیں نہیں تھی جنہ کا کوئی ویجن نہیں تھا پاکستان میں اور دوسرا جملے بازی کری ڈیالوگ بازی کری گانی ختم ہوگئی اچھا عمران کھان بھی کوئی road map نہیں ہے جتنے بھی corrupt ہیں ان کو ٹانگ دوں گا ٹھیک ہے اس کو یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا لوگ جوش میں آگئے education level is very low understanding is very low کچھ لوگ ہیں پاکستان میں who are brilliant and but the vast majority is not very literate and they don't comprehend complexities of modern politics وہ نہیں comprehend کر پاتے وہ کہ بس ایک چیز ہے کہ آپ کو اپنی loyalty دکھانی ہے آپ کے جیسے گاؤں میں چودری اور کمی کا جو رشتہ ہے وہی پاکستان میں عمران کھان اور پی ٹی آئے کے ورکرز کا وہ چودری ایک کمی ہے بس that's it تو ایک مسیحہ آگیا ٹھیک ہے ایک فرشتہ اوپر سے آگیا ایک عمران کھان آگیا وہ ہمارا ملک بچائے گا کیسے بچائے گا یہ مت پوچھو یہ کفر ہے یہ مت پوچھو کیسے بچائے گا اس کی بھارت میں کوئی کہتا ہے کہ یہ کر دیں گے تو بولیں گا سب کیسے کریں گے بتاؤ you can't ask عمران کھان these questions پاکستانیوں کو بھی آپ اتنا blame نہیں کر سکتے ہو مجھے لگتا ہے کیونکہ مگر میں بھی وہاں ہوتی یعنی جب ہم بھی آتے ہیں عمران کھان کو دیکھتے تھے تو میں بھی مجھے اتنا ان کے بارے پتا نہیں تھا مگر ہم کہا رہا یہ ہوتا تھا یہ کوئی بڑا open minded بندہ ہے بہار رہتا ہے بہار پڑا لکھا ہے تو یہ پاکستان کو modern بندہ آئے گا یہ پاکستان کو اچھا بنائے گا ہماری بھی امیدیں تھیں اس سے پاگلوں کی طرح ایسے شخصیت پسند ہی نہیں کرتی تھی مگر ایک امید لگا لیتے یہاں پر بھی یہاں پر بھی ہے کہ ہم ٹرودوں سے تنگ آ کر کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں کوئی اور ایک اٹھ کے آئے گا اور وہی جیسے بولے گا جو ہم چاہ رہے ہیں تو ہم اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح پہنچ جاتے ہیں یہ ہمارا مسیح آگیا یہ ہم کو بچائے گا دوسرے بندے سے پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے کہ پرابلمز ہیں ہماری گورنمنٹ میں اب تو پتہ چلی ہے سب کو مگر سلوشن کیا ہے وہ نہیں ہے وہ سلوشن ہر کسی میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ سلوشن نواز شریف میں ڈھونڈ رہے ہیں عمران خان میں ڈھونڈ رہے ہیں you know but unfortunately کوئی بھی ان میں سے ایک بھی سلوشن نہیں ہے آپ تو مولانا جی آگئے ہیں بھئی ان کو تو چھوڑو مولانا آگئے میدان میں مولانا آ رہا ہے وہ نیا ٹرینڈ نہیں سنا آپ نے پھر آپ گدار ہیں آپ مولک کے گدار ہیں so that is why I am saying time and again عمران خان is the new establishment now the establishment is no longer the army and the ISI عمران خان is the new establishment he is the new deep state of پاکستان وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کل وہ یہ کل اس کا mood بگڑ جائے اور یہ بولے کہ جو بندیال ہے چور ہے کہا چکا ہے پہلے وہ بھئی آپ پرویز الائی کو کہتے تھے پنجاب کا سب سے وڑا ڈکیا ہے آپ شیخ رشید کو کیا بولتے تھے اس بندے کو میں چپراس ہی نہیں رکھوں گا آپ نے ایک کو سی ایم بنا دیا ایک کو منسٹر آف انٹیئر بنا دیا تو آپ نے خود کی پارٹی کا پریسیڈنٹ بنایا ہے پرویز الائی کو آپ نے پارٹی کا پریسیڈنٹ بنا دیا اس بندے کو جس کو آپ کہتے تھے پنجاب میں اسے بھائی ڈھکیت کوئی نہیں تو بھئی عمران خان یہ عمرتہ بندیال کو کل بول سکتا ہے کہ اس سے گھڑیا چیف جسٹس کوئی نہیں پیٹے والے اس کا گھر جلا دیں گے آنی کہتا مگر جنرل باجواہ سے بڑا مطلب ڈیموکرائٹ جنرل نہیں تھا پاکستان in پاکستان's history there has never been a more ڈیموکرائٹک جنرل who believes in ڈیموکرائٹک values than جنرل کمر جاوید باجواہ جنرل صاحب ان آئے اور on the same page یہ پیج کب پھٹا یہ پیج تب پھٹا جب آسے مہنیر لے کر آیا photograph اور ویڈیو کہ جی آپ کی جو بیگم چور ہیں عمران خان نے بول دیا hell with you نکال اس کو آئے سائی سے then the relationship started going downhill but the fact of the matter is now انہوں نے ریسپونڈ کیسے کرا اب now they have realized کہ پاکستان میں street پا چل پا پی ٹی ڈیو ساد رزوی بیسکلی کیا ہے نا کی وہ مطلب اس کے اندر اتنا تپڑ نہیں سکتے ساد رزوی comes with a rider بولانا صاحب کیا کہ he's a democratic leader تو کل کو آپ control کر سکتے ہیں ساد رزوی سمبڈی جو جو جنوری ٹائپ کھے کل کو کنٹرول جیسے لاز ٹائم جب فیض نے یوز کیا تھا خادم رزوی کو اس کے بعد جب دوبارہ وہ اپنے خود کے مومنٹ کے لئے خڑے وہ فرانس کے against میں فرانس کے ambassador کے against میں the army also was wondering کی اب کیا کرے ان کا رینجر سے فائر کر رینجر ارزم بھج جاتے نا بیج بھئی آدھا تیتر آدھا بٹے رہے آفیسر سارے پاک فوج کے جوان سارے سیویل ہیں تو آب آفیسر آرڈر دیتا سیویل فائر کر دیتا فوج بری زمہ ہو جاتی فائر تو رینجر سیویل چلا خود رہے تو وہاں پہ ایک دینا بیلیٹی ہے ان کے پاس فوج کے پاس دینا بیلیٹی نہیں ہے تو اگر بولتے ہیں کہ ایک ایک سیویل ساو تو اس کو بھی استعمال کریں گے بیٹ مولانا ساپ کے جو لاکھ سٹوڈنٹس ہیں مدرسو میں دنڈا بردار رہے ہیں سٹک سٹک سفید کالی پٹیاں پڑی ہوتی ہیں تو میں چاہوں گا وہ ویڈیو بھی چلاتے جو وہ چلے ہے اس پر نعرہ کیا لگا رہے ہے کہ تم نے جنہ محمد علی جنہ گھر کو آگ لگائی تم نے کور کمانڈر کا گھر جلایا تم نے پاکستان ریڈیو جلایا اب ہم آرہے ہیں مولانا ہوں کی آرہی ہی ہی یونی فارم میں سارے مولانا آرہا ہے مولانا ساہب مدرسہ سٹوڈنٹس اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں عمران خان کا گھر جلانا ہے زمان پر پیٹی برگر والے سب بھاگ جائیں گے ان کے سامنے نہیں رکھ پائیں گے یہ because they have been trained but you're saying that they are if not afraid if not afraid afraid is a very strong term but they are slightly tentative about the use of سادرزوی سادرزوی does not have the charisma of his father to we'll do that also بڑے رزوی ساب جنازے میں سمندر آگیا تھا پورا سمندر سمندر 25-30 لاکھ لوگ تھے just imagine yeah مطلب 25-30 لاکھ لوگ مجھے نہیں پڑا کہ بہمد علی جنازے میں تھے یا نہیں maybe also because of reason کی اس میں کچھ social میڈیا اور کچھ نہیں تھا but then also اور خطے کی آبادی بہت کم تھی اس سمندر 25-30 لاکھ لوگ تو مطلب unheard of ہے even انڈیا میں بھی اتنے بڑے بڑے پولیٹیشن بڑے سٹیٹسمن گزریں we have jobs we have to go somewhere یہ تو فارغ لوگ ہیں پوری قوم بھارے گئے سرے ایک چیز مجھے جیسے سپریم کورٹ پاکستان میں جب نواز شریف جب disqualify کر رہے تھے تو اس سمیں بابا رحمت جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ اور ان کے جو بردر ججز تھے آسف سعید خوسہ عزمت سعید شیخ اور جسٹس گلزار احمد تو یہ سارے ججز جب disqualify کر رہے تھے سپریم کورٹ کا روم نمبر ون میں چل رہا تھا کیس تو اس کی ہیرنگ ڈیلے کی جاری تھی اور جو وہاں نہیں ہوتا ہے چیف جسٹس سینئر موسٹ پانچ ججز بیٹھ کر کے اس بینچ کا حصہ ہو اور ہیرنگ ایک منٹ بھی لیٹ ہو جائے لیکن ججز نہیں آرہے تھے تو پتہ جل کہ ہیرنگ کچھ ججز آگئے تھے کچھ نہیں آرہے تھے پھر جب ججز آئے تو جب پتہ تو اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس ہیرنگ اس میں جب فیصلہ سنایا گیا تو اس میں نواز شریف کو ڈس کالی فائی کر دیا گیا کہ آپ سادق اور امین نہیں رہے اور اس کوٹ روم میں تالیہ بجی ہیں کوٹ روم میں فون بج جائے تو ججز مرگا بنا دیتے کہ آپ کا فون کیسے بجا تو ہی نہیں عدالت کی اور تالیہ بجی اس کوٹ میں انہی ججز کے رشتداروں نے بجائی ان کے فیملی میمبر نے بجائی کہ نواز شریف کو ڈس کولی فائی کر دیا گیا آج بھی ایک کوٹ لگی ہوئی ہے وہاں پر ایک چیز افش ہوتا ہے کہ سر آپ سر تحویل میں کوٹ کیسے رکھ سکتی تحویل میں تو ایگزیکیٹیو رکھے گا لائی انفورسمنٹ ایجنسیز رکھیں گی نا عدالت کام کسی کو اپنے تحویل میں رکھنا اور کہتے ہیں آپ وہاں پہ پولس کے جو میں سے وہاں پہ رہیں گے آپ اتنے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں رات بھر آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں وہاں پہ اور آپ کے سیکیوریٹی کے ذمہ داری آپ بتاؤ اور اس کے بعد ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کے لئے گاڑی کا رنجمنٹ کیا جائے تو خان صاحب کے لئے مسئلی زہرینج ہوتی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھئے بلہ وہ پورے ملک کو معمول سمجھتے ہیں یا پوری دنیا کو معمول سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ خان صاحب کو آپ بولتے اس طرح سے چیف جسس سے پوچھا کہ خان صاحب در کے یا ایک ایک ایکیوزڈ ہے وہ اس عمران احمد خان نیازی ایکیوزڈ اس ناٹ خان صاحب تو خان صاحب تو ہم حمد خان صاحب کو بھی کہتے ہیں جو اس کا وکیل ہے مطلب can you imagine this وہ پوری دنیا کو بے وکو سمجھتے ہیں پر یہ جو ایک نواز شریف کے ساتھ جو سلوک ہوا on the wishes of the family members of the jittis اور ایک ابھی جو ہو رہا ہے on the wishes of the family کیا کہے in laws of the chief justice or the judges یہ مطلب اس بلک میں why should we talk to them like judiciary compromised ہے فوج مطلب اس کی کوئی credibility کبھی تھی نہیں اور باگی کوئی institution کبھی exist کیا نہیں پاکستان میں because the forge and the judiciary never allowed any institution to grow تو پھر why should we talk اور why should the world take it seriously and isn't it a mockery of justice بے باب اکثر بھارت والی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو کس سے بات کریں یہ اکثر یہ confusion یہاں پہ رہتا ہے میں تو یہ کہوں گا تم کسی سے بھی بات کرو کیا پھارڈ ہوگا سب کے سب ایک ہی تھالی کہ تم کیا مطلب کیا چاہ رہے کہ who is the boss of پاکستان there is no boss of پاکستان that country for 75 years has run on one x person's whims and fancies کوئی بھی ان کو چلا دیتا ہے کوئی بھی کچھ کر دیتا ہے تو یہ جو آپ نے دو cases ججوں کی بات کری پہلے نواز شریف کا اب عمران خان نیازی کا اور اور بھی جو باتیں آپ نے پتا ہی it points to same thing that what i've been trying to bring out institutions totally compromised پاکستان میں ٹھیک ہے وہ institutions ہیں وہ they are totally crippled the institutions don't work they have not been allowed to work and there is no institution in پاکستان ایک زمانے میں مجھے خود کوئی غلط فہمی تھی کہ پاکستان میں صرف ایک ادارہ کام کرتا وہ ہے پاک فوج requirement ہوتی ہے where the strongest man says that i am under this institution میں اپنے کو اس سنستھا کے آدھین مانتا ہوں میں کتنا بھی بڑا تیسمار خان ہوں like for example in india ٹھیک ہے prime minister modhi can never ever say and he will never say that he's bigger than the parliament he will not say he cannot say he's bigger PTI supporters believe that Imran Khan is bigger than the parliament and the supreme court so یہ سنسکار ہے اب آپ کسی بھی قوم کو پاکستانی ہے نا اپنے آپ کو قوم تو ہے نہیں حسن نصار صاحب کہتے ہیں کہ بھیڑ ہیں ایک حجوم ہے جس کے اندر چھوڑ دیا which is very funny but it's very true it's very accurate کہ پاکستانی قوم ہے ایک بھیڑ ہے جس کے اندر حسن نصار صاحب نے ایک بات اور بھی بولی ابھی ریسنٹ لی یہ جو شریف فیملی ہے یا جو پی ڈی ایم والے انہوں نے سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ مرنے سے ڈرتا ہے سر یہ وہی خان ہے جو مشرف نے جب بھیجی پولیس اس کو پکڑنے کے لیے باؤنڈری وال چھلان کے بھاگیا تھا یہ ڈر کے مارے پچھلے تین مہینے سے اس نے جتنا بھوال بچا رکھا ہے اس نے لوگوں کو پر حملے کی اتنے لوگ مر گئے پورے پاکستان میں آگ لگ گئی صرف کس لیے کی میں ارشت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کو پتہ ہے سو اب کتنا تو یہ بزدل آدمی ہے اگر بہدر ہوتا تو نواز شریف کی طرح جاتا گرفتاری دیتا زرداری گیارہ سال جیل میں رہا اس اس پہ ایک چیز میں بولوں گی میں نے ایک بڑا اچھا ویڈیو دیکھا تھا تو اس میں دکھا یا تھا کہ اس طرح سے جو جیلوں میں جاتے ہیں یعنی جتنے بدماز گھنڈے کرپ لوگ ہم لوگ ان کو جو ہے اپنے ملک چلانے کے لئے دے دی ہیں تو ہمارا ملک چلائیں گے اور یہ باقی ملکوں میں بھی ہوتا ہے میں صرف پاکستان کے اوپر بات نہیں کر رہی ہوں بات بھی نہیں سکتے تو جو بری پولیٹیشن ہوتا ہے تو اس کے لئے مسئلہ ایک اور چیز یہ جو پاکستان بڑا overrated ہے مرنے سے نہیں ڈرتا مرنے سے نہیں ڈرتا جو مرنے سے ملتی ہے زندگی خوبصورتی ہے پاکستان پاکستانی culture میں یہ چیز بہت overrated ہے اور یہ اکثر پاکستانی آنکرز بڑا کہتے ہیں مورد مومینوں کا گہنا ہے کوئی دیکھیں یہ گہنا ہوئی نہ نہیں یہ فرود ہے 400 BC ہے اور پاکستانی آنکرز اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے جو مرنے سے نہیں ڈرتا یہ قوم فوج دوگ لی ہے اس نے بولا اپنی speech پہ دوگ لی ہے پاکستانی فوج تو غلط نہیں کہہ رہا عمران that is part of the national characteristic یہ سب ہی ایسی ہیں ساب جھوٹ بول دیں گے کسی بھی چیز پر ساب جھوٹ بول دیں گے یومی دیفا منائے پتہ نہیں 23 مارچ کب منائے کب مارچ سم ڈی سپٹیمبر میں یا مارچ میں سام یومی دیفا سام ساب جھوٹ بول دی آپ اسی لیے یہ جب پاکستانی بیٹھ کے سوچیں گے کہ کیوں ہمارے ملک کا بیڑا گھر کو ہے it's not about پاکستانی روپی ریچنگ 300 to a dollar that is not the point at all جو ہو الگ بات ہے وہ الہدہ بات ہے اگر آپ دیکھیں there is a general collapse of society in Pakistan there is the general collapse of morality کیونکہ جو بڑے تھے جو بڑے تھے انہوں نے ان کو صحیح direction نہیں دیا وہ ایک پاکستانی پاڈکاسٹ میں میں دیکھ رہا تھا بڑا انٹریسٹنگ بات اس نے بتائی کہ ایک بندے کو سرکاری ملازم کو سرکاری ملازم کو دشوت دینی تھی میں بھول گیا کونسا پاڈکاسٹ بڑا انٹریسٹنگ تھا پاکستانی پاڈکاسٹ سرکاری ملازم کو جنید اکرم گنجا گنجا وہ بڑے انٹریسٹنگ اس کے پاڈکاسٹ وہ کہتا ہے کہ میں ایک بندے کو ایک دوسرے اپنے فرنڈ کے ساتھ گیا وہ وہ بھی انٹریسٹنگ جنید اکرم اور یہ لوگ گئے اپنے دوست کے ساتھ وہ بندہ جو تھا پاڈکاسٹ کرتا تھا وہ گیا کسی کو گھوز دینے گیا تو بندے نے بولا کہ ٹھیک ہے میں آپ مجھے سڑک کے بیش میں مل لیتے تو اس نے بولا کہ لحاظ ہوگا تھوڑی سی شرم ہوگی کہ یہ گھوز لے رہا تو کونے میں آ جاتے سڑک پہ سب لوگ ہے کوئی دکھت لیں اس نے پیسے لیے اس نے پتا کیا بولا اس نے یہ بولا کہ آپ مجھے گھوز دینا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں آپ سمجھی ہے اس نے خدا کے سجدہ کر ہے اور مسجد سے نکلا گھوز لی ایسی بات بھارت میں گھوز نہیں لی ہے گھوز 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 ہر چیز میں اتنی منافقت کرنا اتنی hypocrisy کرنا that is embedded in پاکستانی society اتنی زیادہ منافقت you know یہ منافقت pro max جو ہے نا یہ one tv والا یہ وہ معاملہ ہے any of those podcast کا example میں کوٹ کر رہا ہوں اس very shocked کہ اور کہتا تھا کہ وہ بندہ جب time بولتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ مغرب کے بعد ملیں گے فجر کے بعد ملیں گے ادھر ملیں وہ کہتا کہ اس کا time تھا وہ namaz کے وقت ہی بتاتا تھا اس کے حساب سے time بتاتا تھا اور اس آدمی نے گوس لے لی and he said this is the state of our people where people وہ سمجھتے ہیں کہ religion جو ہے وہ ایک کپڑا ہے religion is a way of life جو آپ کو کوئی بھی مذہب سکھاتا ہے وہ تو آپ کی زندگی بہتر کرنے کے لیے ostensibly that is why you have religion on the face of it but یہاں پہ it's very common there this hypocrisy is very common and this hypocrisy is there in the judiciary آپ نے جو شروعات کری آپ نے ٹھیک کری it's not the rule of law the rule of نہیں یہاں پہ there are muslims but there are no followers of islam اور لیکن اسی بات پہ ہم دیکھتے ہیں ابھی تو وہاں جو آرمی چیف ہے and everybody calls him حافظ صاحب nobody calls him آرمی چیف everybody calls اس کو فوج والے بھی حافظ صاحب بولتے ہیں فوج والے بھی اس کو حافظ صاحب خلاف تو ایک پوری مومنٹ چل رہی ہے اب دیکھتے ہم کچھ ریٹائر آف سر سر کچھ باہر رہتے ہیں پاکستان کے they are doing a lot of propaganda against him since the day he has taken over اور فیض حمید کے اوپر he is like in right now he is under undeclared house arrest because وہ کس سے سو literally people have stopped going at his home ان کے phone tap ہو رہے سب کچھ ہو رہے ایک former army dgisi جو سال پر پہلے dgisi تھا سال پر پہلے خود دوسروں کے phone ٹیپ دوسروں کے phone ٹیپ کر رہا تھا دوسروں کے MMS بن رہا تھا مریم نواز ایک politician اس کے bathroom میں کیمرے لگانا does indian army or any other army in the world does this i don't know about any other army in the world but i can only comment on the indian army یہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے any officer who takes simply for the crime of having put forth a proposal he'll go بھئی indian army بڑا تکڑا معاملہ بڑے تکڑے checks and balances بڑے controls you can't یہ بالکل اگر آپ نے کچھ ایسا کر دیا نا میں بتا رہا فوج میں کسی لیڈی کے خلاف کسی عورت کے خلاف especially the wife of an officer جیسی ور جوان اگر آپ نے کر دیا بھائی ساب indian army वो आलू चीलने वाला होता न उससा खाल उतार देगी इंडियन दो मिनट में potato peelers से बंदे की खाल उतार देगी इतनी अकात नहीं किसी कर एक laborer की बेटी हो against any woman if you try anything funny they'll peel your skin यह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ on record indian army makes such an example of the person such an example of the person कि मतलब आपको मैं तो I forgot to wish I forgot to wish once in the academy भाई साब और आज के बाद कोई भी lady आ जाए मैं सीट से खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि officers training academy में ऐसा accelerator भाया था मेरा कि आज तक गाड़ी 120 पे चल रही है उस scope नहीं है यू आर्मी गंदी है पाकिस्तानी ये कर दिया इसके MMS बना दी इसके MMS बना दी जनल बाजवा लोगों को बिठा अपने फोन पर दिखा अपने फोन पर दिखा था आर्मी चीफ दिखा रहा दिए दो इसके MMS मुझे एक मुझे पाक फाज के मरने से नहीं दर्ती यह जो कहते हैं पाकिस्तानी बर वन है भी कह रहा था शोहे बकत्र बर वन आर्मी रिज मैं बता नहीं कौन सी ऐसा टेस्ट हुआ जिसमे आर्मी थी 1,2,3,4,5 रैंकिंग आई थी اور یا پاکستانی آران کو کب دیا کہ بھائی تم نمبر وان ہو یہ پاکستان نے خود ہی جھوٹ پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کیونکہ ہم یہ چلا رہے ہیں کہ عورتوں کا ایم ایم ایس بنا لیتی ہے پولٹیشنز کا ایم ایم ایس بنا لیتی ہے ٹی ٹی پی اگلا اٹیک کب کر رہا ہے ان کو نہیں پتا انہی کے بندوں کو ٹی ٹی پی مار دیتی ہے ان کو نہیں پتا ان کے جی ایچ کیو پر اٹیک ہوا راول پینڈی میں تحریکہ طالبان پاکستان نے ان کو نہیں پتا ٹی ٹی پی نے ان کو نہیں پتا لگا یہ کہتے ہیں we were totally taken aback totally surprised when the Modi government abrogated 370 and 35 جبکہ BJP کے منفیسٹوں میں لکھا ہے BJP نے اپنے منفیسٹوں میں لکھا تھا کہ اگر ہم پاور میں آئیں گے ہم 375 سے ہٹ آئے گیا یہ کہہ رہا ہے ہمیں پتا ہی نہیں لگا ارے بے وکوف ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ لے کسی افسار کو لگا دے گی موڈی کیا کرنا چاہ رہا ہے بڑے لکھے ہوں گے آپ سے 370 پہ تیسے نہیں ہوگا اور پاکستانی اپسٹ ہو گئے اور کہہ رہے ہیں بڑی ساجش کے ساتھ ساجش ان کا فیوریٹ وارڈ ہے ہندو نے ساجش کی ہندو نے ساجش کری اور 375 ساجش کیا اس کا تو منفیسٹوں میں لکھا ہے وہ کھل کے کہہ رہا ہے میں آٹا ہوں گا پھر تم کہہ رہے ہو ساجش کر دی ساجش کیا کر دی تمہیں لکھنا پڑنا نہیں آتا اس کے بعد ہمیشہ کہتا ہے کہ جان دے دیں گے کیا بات کرتے ہو ہاں ہاں وہ بڑے تغریش رہیستی نا کہتا جان دے دیں گے کیا بات کرتے ہو ہمارکشان نے ایک بات نہیں بولی جو ان کو بولنی چاہیے تھے جان لے بھی لیں گے کیا بات کرتے ہو وہ یہ بھی کر دیں گے تو یہی ہے اجتر ایک فائنل قویشن کہ جس طرح سے چیزیں جا رہی ہیں جس ڈریکشن میں جا رہی ہیں مطلب اس کو بنانے کے ذمہ دار تو وہاں پہ آج کی ریٹ میں جتنے پلیئرز ہیں وہ سارے ہی ہیں مطلب آپ دیکھ لیں کہ جب جنیجو کی گورنمنٹ گرائی تو اس سمیں تالیاں کس نے بجائی نواز شریف نے بجائی سارے سارے جب آئی جائی بنی ایک تالی کی چٹر آئی جائی کو سلیبریٹ اور کولیبریٹ کس نے کیا نواز شریف نے کیا بینظیر کے خلاف خود بینظیر کی پارٹی نے کتنی بار اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں حصہ لیا ہوگا ہے عمران خان خود ان کی پیداوار ہے کیونکہ پرائیم مینسٹر بنانے پہ وہ بنا تھا ادھرائیس تو اس نے نہیں بننا تھا آئی ٹی ایس کی پیداوار ہے تو اب آج کی ریٹ پہ جتنے بھی پلیئرز ہیں سو کالڈ ڈیموکرائٹک پلیئرز وہ کمپلین کس بات پہ کر رہے ہیں فرسٹ آف آل اگر جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں اگر حقیقی ڈیموکرائٹک ریپرزنٹیشن کی بات کی جائے تو پھر وہ تو پھر علی وزیر کو بھی ملنا چاہیے اس کے لیے یہ سوہ موٹو کبھی نہیں لیتے ہیں یہ ججز کیوں کیونکہ وہ ایک پختون ہے محسن داور کو اٹھا کے لے گا ابھی تک نہیں لیا محسن داور کے اوپر کبھی نہیں لیا ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد ہیں بلوچستان میں ہیں سندھ میں ہیں کراچی کے مہاجر ہیں چالیس ہزار پیبھو پیبھو میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں بات آپ کی کٹ رہا ہوں بھائی یہ پرابلم اسی لیے ہوئی کیونکہ پنجاب میں ہوئی ہے یہ جو کور کمانڈر گولی نہیں چلائے گا یہی جو بٹ ہے سلمان بٹ اس سے بولتے ہیں کور کمانڈر صاحب یہی چیز اگر بلوچستان میں ہوتی یہ ساف کر دیتے گاؤں کے گاؤں یہ گاؤں کے گاؤں ساف کر دیتے بلوچستان میں خائبر پرکتونکو میں ہوتا ابھی تک توپیں چل جاتی وہاں پہ سندھ میں ہوتا کٹ مر جاتے ہی ہے یہ پنجاب میں تھا they are helpless because عمران خان یہی تو بات ہم لوگ اتنے سالوں سے کیا کہہ رہے ہیں ہم نے defensive offense میں بھی کئی بات کری الگ الگ پلیٹ فارمز ہیں ہم لوگ ہم دونوں نے کیا بات کری پنجاب is پاکستان پاکستان is پنجاب simple باقی سب سلاد پاپڑ اچار ہیں اصلی جو بریانی کورما وہ تو پنجاب ہے باقی سب تو رائتہ آفائتہ جو نہیں ہوتا سائیڈ میں سائیڈ ڈیشز اکاپنیمنٹس ہوا ہیں اصلی جو کھانا ہے that is پنجاب اور پنجاب کا آپ ایک بات نوٹ کریے گا ٹھیک ہے نا اتنی blatant firing نہیں ہوئی ایک دو جگہ firing ہوئی سب سے اتا لوگ کہاں پہ مرے پشاور میں ٹھیک ہے سب سے اتا پشاور میں مرے بلوچوں نے کچھ کر رہا نہیں اس معاملے میں بلوچوں کی population نہیں بڑی کام ہے ان کو فرق بھی نہیں پڑتا ہے عمران خان اور دویہ داری سے وہ بہت کہہ رہا ہے کہ تم آگے لگا لو ہماری طرف سے ایک لیٹر تیل ہم سے بھی لے جب ٹھیک ہے بٹ جو سب سے زیادہ لوگ وہاں پہ مارے گئے جبکہ سب سے زیادہ فساد جو تھا وہاں پہ نہیں ہوا تھا سب سے زیادہ فساد تو لاہور میں ہوا تھا آپ مار سکتے ہیں پنجابی ہیں ساڑے پنجابی ہیں آپ ان کو نہیں مار سکتے تو یہ چیز ہے اور دوسری بات جہاں پہ آپ کا یہ کہنا ہے آپ نے آئی جی آئی کا نام لیا آپ نے بھٹو کا نام لیا آپ نے بنظیر بھٹو اور آپ نے نواز شریف کا نام لیا دیکھئے ایک معاشرہ ہوتا ہے کہ everybody is a beneficiary ٹھیک ہے نا یہ سب باتیں حقیقی آزادی کی سب باتیں جھوٹ ہیں یہ چار سو بیسی ہے یہ سب فراڈ ہیں اور ہمیں کیوں فراڈ ہیں کیوں فراڈ ہے اس لئے فراڈ ہے کیونکہ آج کی تارک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ نے نا عرشت شریف کو مار دیا چلو غلط کرا عرشت شریف کو چلو مار دیا کسی میں ٹھیک ہے نا آپ بولتے ہیں آپ نے عمران ریاض کو اٹھا لیا اٹھا لیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا وزیراعظم کون تھا پردھان منتری کون تھا جب اسطور کا ہاتھ توڑ دیا تھا اس کے گھر میں گزتیا اس کو اتنا مارا اتنا مارا بچارہ وہ بچہ آیا سطور اس کا ہاتھ توڑ دیا ٹھیک ہے کون ماتی اللہ کو اٹھا کے لے گیا تھا ماتی اللہ جان کو اٹھا کے کون تھا اس سمیں پر عمران خان کی موسن بیگ کو مارا ہے اتنا سیمی موسن بیگ کو مارا ہے ارے سر آپ یہ دیکھیں کہ نہ کی صرف وہ ابسار عالم جو کی ڈی جی پیمرہ تھے ان کو گولی مار دی اب آپ یہ بات دیکھیں عمران خان کا بیسٹ پتا ہے مجھے سب سے چھوات کے لیے عمران خان کا مجھے پتا ہی نہیں وہ کہتا مجھے پتا ہی نہیں مجھے کچھ نہیں پتا یار مجھے کچھ پتا ہی نہیں میں جیل کے اندر تھا میرے لوگوں نے پاڈستان جلا دیا مجھے نہیں پتا ہاں اتنی انفرمیشن باہر نکلتی رہی تھی کہ یار مجھے مار رہے ہیں تشدد کر رہے ہیں ڈنڈوں سے مارا میرا کولر پکڑا مجھے پیٹا یہ سب انفرمیشن عمران خان باہر دے رہا ہے کہ آگ اور بڑھ کے آگ اور بڑھ کے لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ تم لوگ شانتی بنا کے رکھو امن تمہارا ملک ہے یار ٹھیک ہے وہ جو core commander تمہارا ہے ٹھیک identification of the army as and this is greatly beneficial to us actually یہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے تو آپ کو this will help us یہ جو پاکستان کا جو scenario ہے in fact میں سوچ رہا ہوں کہ ایک article article لکھو ہوں اس کی اوپر کہ جو پاکستان کا scenario ہے جو ابھی چل رہا ہے اگر یہ چلتا رہا it will help us focus more on China پھر پاکستان کی اوپر ہم ایسی بات نہیں کہ ہم accelerator سے پیر اٹھا دیں گے لیکن جہاں پہ 120 پہ چل رہی تھی گاڑی پھر 80 پہ چل سکتی ہے because they are damaging they don't need Indian army to damage them they are damaging themselves آپ دیکھیں can you imagine the mindset I mean you should be grateful for the people who died ان کی جنگ جائز تھی نجائز تھی وہ باد کی بات ہے مرے تو پاکستان کے لیے نا وہ جان تو پاکستان کے لیے دی right وہ ایم ایم آلم کا جو جہاں جہاں وہ بھوک دیا یہ بڑے کارٹو نہیں آ رہے ایم ایم آلم کی تو سٹوری جھوٹ ہے یہ تین سیکنڈ کے اندر پانچ جہاں مار دی ہے یہ ٹیپیکل لاہوری چورن لاہوری جھوٹ بھی بہت بولتے نا لاہور والے liars یہ ایم ایم آلم نے تین سیکنڈ میں پانچ جہا 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 پتہ نہیں پانچ سیکنڈ میں سات جہا دیا سات سیکنڈ میں دس جہا 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 پتہ نہیں کیا سٹوری انہوں نے سنائی اور سارے پاکستانی بلیف کرتے ہیں ہاں ایم ایم آلم تھا اس نے یہ کر دیا جلو کوئی بات نہیں let them have their happiness تو بیسکلی کیا ہے کہ they have they have not respected the people who died for them اس سے بڑا ناشکرہ کوئی ہو سکتا ہے اگر آپ کو پتہ لگے کہ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو پتہ لگے کہ یہ جو بزرگار ہیں نا یہ جو بزرگار ہیں ان کے بیٹے نے کارگل میں اپنی جان دی تھی بزرگار ہیں سب سے پہلے آپ کیا کرو کہ آپ جا کے پیرچ ہو گئے ان کے دلکل 100% ہے نا اور یہی اگر بزرگ پاکستان میں ہو نا کہ جس کا بیٹا پاکستانی فوج کی وردی پہن کے کارگل یہ پتہ دھکت 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 مار کے بزرگ کوئی نہ پیٹنے لگ جائیں لوگ کہ تو پی ٹی اے زندہ باد نہیں بول رہا عمران خان زندہ باد نہیں بول رہا لے سر کور کمانڈر کی وردی کو ایک ڈنڈے کے اوپر ٹانگ کے انہوں نے جو ہے کہ وہاں لاہور میں پینڈ پونٹ تھی اس کی کچھ تھا اس کی وردی تھی پوری شرٹ تھی اس کی پینڈ تھی اس کو ڈنڈے پہ ڈال کر کے اور انہوں نے i mean sir who makes موکری you're making موکری of that uniform not that core commander ان کو بھی پتا ہے نا سچا ہی اس وردی کی they know شہیدوں کی رسپیکٹ کرنا یہ ہم سے جھوٹ بولتے رہے اور خود سے جھوٹ بولتے رہے ستر سال یہی چیز ہے یہ کوئی عزت و عزت نہیں کرتے یہ لوگ آپس میں ایک دوسری کی عزت نہیں کرتے اور سب سے بڑی چیز جو مجھے پتا لگی that day i really laughed i said my predictions about Pakistan have been so true فساد شروع ہوا دو دن کے اندر 170 chartered flights کوئی دوبائی جا رہی ہے کوئی australia جا رہی ہے کوئی london sir میرے sir میرے friend ہے مجھے call کی یہ تین دن چار دن پہلے کی بات ہے مجھے phone کیا تمہارا میں کیا یو ہی نکل جاؤں کیا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی situation خراب ہے میں نے کہا اس کو تو court چھوڑی دیں گی obviously بات ہے بندیال بندیال وہ مرڈر کر دے گا بندیال تب چھوڑ دا دے گا اس کو تو وہ تو ایسا judge ہے وہ کہتے کہ خان صاحب کو notice بجی تھی وہ آئے نہیں کہ ان تک notice پہنچی نہیں ہوگی چیف justice کہ خان صاحب تک notice پہنچی نہیں آئے ہوں گے تو ایک ہماری دوست اجاز وہ آئے تھے یہاں پہ پاڈکاسٹ کیا انہوں نے کہا کہ lawyer عمر عطا بندیال چیف justice عمر عطا بندیال سے آرگومنٹ کرتے اور چیف justice عمر عطا بندیال lawyer عمر عطا بندیال کے آرگومنٹ ایکسپٹ کر لیتے اور پھر چیف justice عمر عطا بندیال اس آرگومنٹ سیکسپٹ کر کے یہ ہے ہماری سپریم کورٹ کا حال جہاں جہاں پہ انصاف کے دو پیمانے ہو کہتے یہ عمران خانی کہتا تھا نا نبی کریم کہتے تھے کہ تم سے پہلے قوم اس لئے برباد ہوگئی کیونکہ وہاں پہ طاقتور کے لئے قانون اور ہوتا تھا اور مظلوم کے لئے قانون اور ہوتا تھا اور پھر جب پاور میں ہے تب یہ بولتا تھا ٹھیک ہے کہ نماز شریف کیوں اتنا torture کر رہے ہو اس کی بیٹی کے ساتھ کیوں ذات کی کر رہے ہو یا نبی کریم ایسا کہتے تھے اور خود کے ساتھ وہی ہو رہا ہے کہ مظلوم کے ساتھ قانون اور Imran Khan کے ساتھ Don 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 نے headline تھی extraordinary relief given to Imran Khan Don News Don کے newspaper headline تھی extraordinary relief they used the word extraordinary relief because بس انہوں نے یہ نہیں بولا بندیال نے خان صاحب آپ میری کرسی پہا بیٹھ خود کا پیسن لگ یہ نہیں کرا بس انہوں جاتے جو کہتا good luck to you basically he actually said it جب وہ اٹھ کے جارہ تک کرسی سے تو کہتا good luck to you son well that was amazing video دونوں کی conversation مجھے بہت پسند آئی اور میں جب گار آریا بین ہی سیدھ سیدھے اور وہ جس طریقی چیزوں کو سمجھاتے آپ break ڈاون کرتے ہیں چیز کا you can really پاکستان ہمیشہ سے واقعی میں آرمی کے کنٹرول میں رہی ہے it's a chaotic confused child آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اپنی identity نہیں پتا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم انڈیا سے آئے ہیں یا ہم ترکی سے آئے ہیں یا میڈل اس سے آئے ہیں تو وہ ایڈنٹیفائی کرنی کہ اپنی کوشش کر رہے ہیں اور جو ریالیٹی ہے جو ان کو بتانی چاہیے کہ آپ انڈیا سے آئے اس سے نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اسلام سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں تو اسلام کو پکڑنے کے چکر میں اپنے آپ کو عربی ترکی تو بہت بڑی کنفیوزن ہو گئی ہے ان کے دماغ میں پھر اسلام تو ہے ہی ہے مگر اور بھی چیزیں کرنی ہیں دکھانا ہے اسلام ہے مگر اس کے پیچھے سب سے زیادہ کرپشن ہے سب سے زیادہ ڈرگز وہاں بکھ رہی ہیں الکوال وہاں بکھ رہی ہے سب ساری گناہ وہاں ہو رہے ہیں سارے رشوت خوری وہاں چل رہی ہے تو یہ ہپاکرسی ہے میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ گوگل پر یا دکشنری میں جا کر لکھیں گے ہپاکرسی تو اس کے آگے پاکستان لکھائے گا کیونکہ ایس سوئر کہ اتنی ہپاکرسی اتنی ہپاکرسی ہے جس جس ان پہ تو وہ مثال تاؤزن پرسینٹ فٹ کرتی ہے کہ نو سو چوہ کھا کے بلہ حج کو نکلا انہوں نے وہی حساب کیا اب بیٹھ کے ہوں تذبیر لے کے بیٹھے ہوئے مگر اتنی سیم ٹائم کیا عمران خان کے پاس پاور ہے دیکھئے پاور ان سب لوگ نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے بنائے مولانا صاحب نے اپنے گھنڈے بنائے ہیں گھنڈے ہی بولوں گی ان کو عمران خان کے اپنے گھنڈے ہیں اور دوسرے جو نواز شریف ہیں پہلے بڑی گھنڈے ہوتے تھے م کیا ہے بوری بند داشت ہیں اور معلوم افراد کچھ ایسی ہی نام ہوتے تھے ہاں سو وہ تھے تو پی پی بین نظیر ان لوگ کا کم گھنڈا راج سب نے کیا ہے سب نے گھنڈا راج کیا ہے سب نے لوگوں کو اٹھوایا ہے سب نے لوگوں کو پھٹوایا ہے سب نے لوگوں کو blackmail کرنے کی کوشش کی ہے they're all equally involved کوئی ایک party نہیں they all do it for each other کیون ان کے زندگی ہے زندگی تو آپ کی سٹارٹ ہوگی مرنے کے بعد یہ تو ایسے زندگی ہے اس کے لئے وہ نہیں کر اس وقت سے مرنا زیادہ بہتر ہے تو جس ideology میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مرنا زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے اور اس کے بعد آپ کی زندگی سٹارٹ ہوگی آپ کو مرنے سے پھر ڈر لگتا ہوگا تو یہ جو میجر جی بول رہے تھے کیونکہ آپ کتنے لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو جا جا کے اپنے آپ کو بوم سے پھار لیتے ہیں زیادہ پاکستانی ہی نکلتے ہیں مسلمان نکلتے ہیں جو جا کر اپنے آپ پھار لیتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی کہ ہمیں بہتر ہو رہے ملیں گی شہادت ملے اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہم مرنے سے نہیں پیچھے کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں پاکستان کا میں دیکھ کر آئی ہوں پیچھے کیا چیز ہے اور میں جب گئی تھی وہا پر مجھ سے کہا تھا کہ بھائی بہار جب نکلو تو چادر لے کر نکلنا مگر دروازی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے جو کرنا وہ کرو یہ مجھ سے کہا گیا تھا جب پاکستان میں نے step in کیا تھا in the entertainment industry so جس ملک یہ ہے تو کیا کریں وہ ہی بات بولوں گی کہ ہل تیواروں کو ایک دھکا اور دھڑ کر کے گریں گی and it is getting there کیا حال ہوگا I don't think I honestly میرے میرے پاس کوئی hope نہیں یا میں یہ نہیں سمجھتی کچھ پاکستان کا ہو سکتا ہے so we will see کہ آگے کیا ہوتا ہے you know we keep you updated ہم دونوں مل کے دیکھتے رہیں پاکستان کی news تو star plus جتنے بھی sop opera چینل سے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا لوگ صرف twitter پہ سو anyways گائز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا اور اگر کوئی چاہتے ہیں کہ میں کسی ویڈیو پہ ریویو کروں تو اس کو بھی کومنٹ سیکشن میں بھولیے اس کے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر ویڈیو کو ڈی مونٹ آئیز کر دیا جاتا ہے مگر آپ ہم کو سپورٹ کر سکتے ہیں بائی بیکمی امیمبر آن یوٹیو پیٹریون یا اونی فینس اس کے ساتھ آپ کو نیچے تینکس کا بٹن دکھے گا وہ سپر تینکس ہے آپ سپر تینکس ہم مار سکتے ہیں یا سپر چیٹ آپ مار سکتے ہیں یا آپ سپر ٹھائیو پیٹریون یہی تک تھا ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں بائی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کیلئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اونلی فین یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت مائنے رکھتی ہے